نوجوان امت کی جان تو اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ آج کی نوجوانوں کے لیے کیا چیزیں اور احمیت رکھتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر احمد حمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر احمد جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے پچھلے اپیسوڈ میں کہ نوجوان جو ہیں اس امت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں تو ان کے لیے پوزٹیو ایٹیٹیوڈ جی ہوتا ہے یہ کیا احمیت رکھتا ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے کچھ روشنی اگر آپ نالیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ واصحابی اجمعین الحمدللہ پوزٹیوٹی اسلام ایک پوزٹیو میسج دینے میں سب سے عالی ہے یعنی انسان کو اگر اسلام مل جائے تو سیڈنس اس کی زندگی سے چلا جائے گا سیڈنس اور مومن کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو الحمدللہ جب ہم قرآن اور احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پوزٹیوٹی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہوپلسنس ناؤمیدی کو بہت ہی برائی کے طور پر دیکھا انفیکٹ ہم جب دیکھتے ہیں مایوسی کفر ہے مایوسی جو ہوتی ہے وہ کفر ہے یعنی مایوسی سیڈنس ہوپلسنس یہ چیزیں پوزٹیوٹی کو کل کر دیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوزٹیوٹی کا میسج قرآن اور سنت میں اتنا واضح طور پر دیا مثال کے طور پر ایک گنے گار جو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے پوزٹیوٹی کا میسج دیا ہے لا تقنطم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہو اللہ رب العزت ہمیشہ معاف کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں تو ایک گنے گار انسان کو بھی ایک ہوپ جسے ہم کہتے ہیں امید جسے ہم کہتے ہیں وہ اللہ نے قرآن اور سنت میں ہمیں بخوبی طور پر دی ہے تو یہ جو پوزٹیوٹی کا جو الیمنٹ ہے الحمدللہ اسلام نے اس کو بڑا سراہا اور اسلام سے ہی پوزٹیوٹی نکلتی ہے اس کا جو نیگیٹیو ریاکشن ہوتا ہے یعنی کہ انسان جب نیگیٹیو ہوتا ہے پوزٹیو نہ ہونے کے وجہ سے وہ جو نیگیٹیو ہوتا ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں آج کے سوسائٹی میں جو معاشرے میں چل رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف بات کری جا رہی ہے تو سم اور دی ادر وی میڈیا بھی جو اس میں رول ادا کر رہا ہے ایک مسلمان نوجوان ایک نیگیٹیوٹی اس کے دل میں اس کے زندگی میں آ رہی ہے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں معاشرے کے بارے میں تو ایک نوجوان کو یہ ضروری ہے چاہیے کہ وہ ہائیلی پوزٹیو رہے ہائیلی ہوپفل رہے کہ حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے حالات بدلیں گے انشاءاللہ اللہ ہم پر رحمت کرے گا انشاءاللہ ہمارے جو پریشانیاں ہیں ہمارے جو مشکلہ ہیں وہ حل ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہر مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو مایوس نوجوان ہیں اس کے لئے یہ کیسے پوزٹیو کا ایک رول پلے کرے گی کہ میری جو پریشانی ہے چاہے وہ مالی پریشانی ہو یا ذہنی پریشانی ہو یا پھر اس کے سٹڈیز کی پریشانی ہو یا اس کے کریئر کی پریشانی ہو یا اس کے شادی کی پریشانی ہو کوئی بھی پریشانی ہو اور کس قسم کی بھی پریشانی ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مشکل کے بعد راحت ہے پرابلم آ گیا چیلنج آ گیا تم آزمائش میں آ گئے لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا تم اس پریشانی سے باہر آوگے تو یہ ہے پوزیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی اتنا فائدہ مند عمل ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلی چیز تو یہ آپ کے اندر ایک قسم کا شکر کی کیفیت لاتا ہے پوزیٹیوٹیوٹیوز جب انسان ہوتا ہے تو اس کے اندر مایوسی نہیں ہوتی مایوسی نہیں ہونے کا مطلب اس کے اندر شکر کی کوالٹی ہوتی ہے ایک ڈائریکشن دکھتا ہے کہ انشاءاللہ آج میرے پاس شاید پیسہ نہیں کل انشاءاللہ پیسہ ہو جائے گا آج میرے پاس پیسہ نہیں تو الحمدللہ آج میرے پاس صہیت تو ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں کسی کو دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں دیکھو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو دنیا کے معاملے میں اگر آپ کے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے تو آپ دیکھیں کہ جس کے پاس گاڑی ہی نہیں اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بہت ہی اچھے شوز پین رہا ہے تو پہلے ان کو دیکھیں جس کے پاس پیر ہی نہیں تو آپ کی جو سونچ بنے گی کہ میں بہتر ہوں الحمدللہ یہ کیسیت آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی یہ ہے پوزیٹیوٹی کا فائدہ تو اسی پوزیٹیوٹی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ ہائیلی پوزیٹیو رہیں امیدوار رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم کرے گا اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جنت الاعلا دے گا اچھی اور اونچی جنت کو امید رکھنا یہ بھی ایک پوزیٹیوٹی کا ہی ایک حصہ ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بڑے گنے گار ہیں ہم تو بڑے نافرمان ہیں ہمیں تو جنت بھی ملے گی یا نہیں اس قسم کی جو ہم گفتوگی نیگیٹیوٹی جو تھوٹ پروسس ہے اسے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں ہائیلی انشاءاللہ خوفول ہونا چاہیے انشاءاللہ بلکل صحیح کہا آپ نے جب ہم لوگ پوزیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ہر نوجوان جو ہے سکسسفل ہونے چاہتے ہیں کامیاب ہونے چاہتے ہیں تو یہ کامیابی جو ہے آج کے نوجوان کیسے حاصل کر سکتے ہیں نوجوان کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کی کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے جس کو چاہے وہ روک سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھنا اور اللہ پر توقع رکھنا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ کامیابی ہی در حقیقت میں کامیابی ہے کیونکہ کامیابی کے کئی ڈیفنیشن سے آج جو ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص کو کوئی بڑی گاڑی مل گئی تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان ہے اگر کوئی انسان کو اچھا پوزیشن مل گیا تو وہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہے اگر کوئی انسان کی شادی ہو گئی تو وہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب انسان ہے تو کامیابی جو ہے وہ اس کا پیمانہ بدلتے رہتا ہے مسلمان نوجوان کو یہ سونچنا چاہیے کہ اس کی کامیابی اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہوئی چاہیے اور یہ کامیابی ایک ایسی اہم ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سکسس لائز ان دہ ہینڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی سکسس جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جب ایک انسان اللہ کو رازی کرتا ہے تو وہ سب سے بڑی اس کے لیے کامیابی ہے تو جو یہ مرحلہ ہے تو کامیابی جو ہے اس کا پیمانہ بدلتے رہتا ہے تو مسلمان نوجوان کے لیے کامیابی یہ ہونی چاہیے کہ جو عمل جو بھی کام وہ کرتا ہے جس سے اللہ رازی ہوتا ہے اس کے لیے وہ کامیابی ہے جیسے ہم نے بتایا سکسس لائز ان دہ ہینڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی سکسس جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جب ایک بندہ اللہ کو رازی کرتا ہے نوجوان اللہ کو رازی کرتا ہے تو سکسس تو اس کو ملنی ہی چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ ہمارا جو مائنسٹ ہونا چاہیے وہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ہونا چاہیے تو نوجوان کو یہ چاہیے کہ جو یہ سکسس ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ کمانے سے زیادہ شہرت حاصل کرنے سے زیادہ گاڑیاں رکھنے سے زیادہ بنگلے بنانے سے یہ کامیابی ہے یہ سکسس حقیقی طور پر یہ سکسس نہیں ہے ایک ہم observation جو دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک آدمی کے پاس نوجوان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن اس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ سکون ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے پاس گاڑی ہے شہرت ہے بنگلہ ہے ہر چیز ہے لیکن اس کے پاس جو سکون ہونا چاہیے جو satisfaction ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو کیا ہم اسے کامیابی کہیں گے بلکل نہیں ایک آدمی ہوتا ہے جس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ بنگلہ ہے نہ شہرت ہے نہ زیادہ پیسہ ہے لیکن وہ آدمی کے پاس سکون ہے تو کیا ہم اسے کامیاب انسان کہیں گے یا ناکامیاب بے شک اس کو ہم کامیاب انسان کہیں گے تو یہ کامیابی آ کان سے رہی ہے یہ کامیابی آ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو نوجوانوں کے بارے میں mindset بنانا چاہیے کہ ہماری کامیابی اللہ کی رضا میں ہے جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے دنیا اور آخرت میں بے شک بلکل صحیح کہا آپ نے اور جب ہم لوگ کامیابی کے بات کرتے ہیں تو جو بھی کامیابی کے بیچ میں رکاورٹ بن جاتی ہے اسے objection کہتے ہیں تو یہ جو troubleshooting جسے کہتے ہیں ہم لوگ اس کے معاملے میں اگر آپ کو یہ روشنی ڈالیں گے تو بہت فائدہ ہوں گا آپ کے نوجوانوں کو انشاءاللہ جو ہم بات کرتے ہیں troubleshooting کی یا problem solving جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک ایسا inevitable مسئلہ ہے یعنی آپ ایسے کوئی انسان کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے جس کے پاس problems نہیں ہیں problems are bound to be there کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَةَ ہم نے زندگی اور موت تمہیں اسی لی دیئے تاکہ ہم تمہیں آزما لیں آزمایش کیا ہے ایک problem ہے ایک challenge ہے ایک test ہے جو ہر انسان کو اس test سے گزرنا ہے تو وہ انسان جب اپنے mindset بنائے گا کہ میں آیا ہوں اس دنیا میں to be tested میں ایک امتیحان ہی دینے آیا ہوں تب جب اسے پتا چلے گا کہ میں امتیحان ہی دینے آیا ہوں تو وہ fundamentally بہت relax ہو جائے گا بہت relax ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں ایک امتیحان دینے کے لیے اور امتیحان آسان نہیں ہوتا امتیحان میں challenges ہوتے ہیں امتیحان میں problems ہوتے ہیں امتیحان میں obstacles ہوتے ہیں امتیحان میں troubles ہوتے ہیں تو جب یہ سارے چیزیں آئیں گے تو میرا جو ٹیسٹ ہوگا تب ہی لو ٹیسٹ کہہ لائے گا اگر کوئی پرابلمس نہیں تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوگا اگر پرابلمس ہے تو ہمیں اس کو وائزلی ویل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو جو ٹیسٹ ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالجُورِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْفُسِي وَالْسَمَرَاتْ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے الگ الگ آزمائش سے آپ کے خوف سے مال سے بھوک سے اپنی جان سے تو آزمائش تو آنی ہی ہے پرابلمس تو ہونا ہی ہے چیلنجز تو ہونا ہی ہے تو ایک انسان جب یہ سونچ رکھتا ہے کہ یہ چیلنجز یہ پرابلمس تو ہوں گے لیکن مجھے اسے وائزلی جو ہے وہ بلکل ہو کر ہی رہے گا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا میار پتا چلتا ہے وہ سبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے وہ آزمائش میں کیسے گزرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹیسٹ ہو تو پرابلمس آر گئنگ ٹو بی دیر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے ہم تمہیں مال سے جان سے ہم تمہیں آزمائیں گے اور خوشخبری دے دو ان کو جو صابرین ہیں جو سبر کرنے والے ہیں تو پرابلمس آر گئنگ ٹو بی دیر لیکن ہم اس کو کیسے ڈیل کریں کیسے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو وہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ آج کل کے نوجوان میں جو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک شارٹیج ہوتی ہے ہمت کی اور کانفیڈنس کی یہ ہمت کیسے ان میں جو ہے جگائی جائے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی روشنی دالیں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ بے شک یہ در حقیقت میں بہت صحیح ہے کہ نوجوان میں امت کے جو نوجوان ہیں اس میں کئی نوجوانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کانفیڈنس کو لیک کرتے ہیں ان کے اندر حیمت نہیں ہے کوئی بھی فیلڈ میں آپ نے لیں کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور الحمدللہ مسلمان ہوتنے کے ناتے نوجوان کو یہ سب سے بڑا جو ایلیمنٹ آف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت دی اللہ نے ہمیں دین اسلام پر رکھا یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ آف کانفیڈنس ہونا چاہیے ہر نوجوان امتی کے لیے تو یہ جب آئے گا کانفیڈنس لیول کا جو مائنڈسٹ ہوگا وہ یہ کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں سب سے پہلی چیز دوسری چیز جو انسیکیور ہوتا ہے جو بزدل ہوتا ہے وہ اللہ پر اس کا ایمان اور توقل جسے ہم کہتے ہیں ٹرسٹ وہ کم ہوتا ہے جس کا اللہ پر توقل ہوتا ہے جس کا اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے اس انسان کو آپ دیکھیں گے وہ بہت کانفیڈنس ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے کانفیڈنس کی جو کلر ہے وہ ہے ہیزیٹیشن ہیزیٹیشن کیوں کرتے ہیں لوگ کیوں ہچ کچھاتے ہیں کیوں لوگوں سے خوف کھاتے ہیں کیوں درتے ہیں کیونکہ وہ در حقیقت میں اللہ سے ان کا جو رشتہ ہونا چاہیے جو مضبوطی والا جو ایک بانڈیج ہونا چاہیے وہ بہت ویک ہوتا ہے جو شخص جو نوجوان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس لیول اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جو لوگوں سے ڈرتا ہے ہیزیٹیشن کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سٹیج پہ نوجوان کو لالے اور کہیں کہ ایک پانچ منٹ کوئی بھی ٹاپک پر بات کرو تو وہ ایک منٹ تھرٹی سیکنڈ بمشکل بات کرتا ہے اور پھر رک جاتا ہے وہ کیوں کیونکہ اس کے اندر لوگوں کا خوف زیادہ ہے بنیزبت اللہ کا خوف سے ہمیں تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا چاہیے لوگ آئیں گے جائیں گے لوگ اچھا کہیں گے بعض برا کہیں گے لوگ کہتے ہی رہیں گے اسی لئے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ تو یہ جو لوگوں کا در ہے انسان کے اندر نوجوان کے اندر یہ سب سے بڑا کلر بنتا ہے یہ ریزن بنتا ہے کونفیڈنس کو بریک کرنے کا اس کو ہم کیسے حاصل کریں اللہ کو راضی کرنا سٹارٹ کریں اللہ سے ڈرنا سٹارٹ کریں لوگوں سے نہ ڈریں بندوں سے نہ ڈریں رب سے ڈریں بندوں کو اچھائی کی طرف بلائے اللہ کو راضی کرتے جائے تب جب ہم یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایک کونفیڈنس ہوگا دوسرا جو سبب بنتا ہے جو لیک آف کونفیڈنس کا وہ یہ کہ ہم غلطی پہ ہیں اگر ہم جھوٹ بولیں اگر ہم غلطی پہ ہیں ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں تو کیا ہوتا ہے ہمارا کونفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے ہم اپنی نظر میں ہی گر جاتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں کیسے اونچے ہوں گے تو جو شخص اللہ کو مانتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ سے ڈڑتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت کونفیڈنس ہوتا ہے اور جو دھوکہ نہیں دیتا وہ بھی بڑا کونفیڈنس ہوتا ہے کونفیڈنس وہ انسان ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے جو سچائی کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ سچ بولے سچ کا ساتھ دے سچ کو پھیلائیں اور جھوٹ کو نہ پھیلائیں جھوٹ سے پرہیز کریں جب ہم یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نوجوان میں انشاءاللہ کانفیڈنس لیول بڑھے گا اور وہ ہر فیلڈ میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ زکر اللہ خیر یہ ایک اور سبجکٹ بلکل کانفیڈنس اور حمد کے بہت قریبے تعلقات میں ہوتا ہے کہ اچھے اخلاس اور یہ اچھے اخلاس ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھیں اخلاق جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے مسلمانوں کے لیے نوجوان کو چاہیے کہ ایمان کے بعد اپنے اخلاق کے اوپر کام کریں اگر ہم دیکھیں کہ جو عبادت ہے وہ دو چیزوں میں تقسیم کی گئی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ وہ ہے جو اللہ کے حقوق ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کی صفت میں اس کے ناموں میں اس کے کاموں میں اس کی عبودیت میں کسی کو شریک نہ کریں یہ ہے اللہ کا حق اور جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ اس کی جو بنیادی چیز ڈلتی ہے اس پر وہ ہے اخلاق اخلاق کیا ہے اخلاق وہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کیسے رکھتے ہیں اپنا بیہیوئر کیسا رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا بول چال ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا رحم ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا معاملہ داری ہونی چاہیے وہ تیہ کرے گی کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نوجوان بہت اچھی عبادت کرتے ہیں لیکن اپنے ماباب کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت نمازی پریزگار ہیں لیکن ان کا جو اخلاق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ بڑا ہی بہت برا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد جو ہے جس کی بنیاد اخلاق کے اوپر ٹکی ہوئے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تھے جو بہت بڑا ہتیار بنے بہت بڑا ریزن بنے لوگوں کو اسلام میں لانے کے لئے آج ایک غیر مسلمان مسلمان کو دیکھ کر ڈرتا ہے کیوں وہ سوچتا ہے کہ اگر ایک بد اخلاق مسلمان ہے تو اسلامی ایسے ہی ہوگا تو اگر ہم اچھا اخلاق کرکے تو ایک غیر مسلمان کو بھی اثر ہوگا وہ بھی ایک انفیونس لے گا وہ بھی ایک امپاٹ ایک پوزیٹیو میسج لے جائے گا کہ اگر میں اسلام میں آؤں گا تو میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا اس مسلمان کی طرح میں دھوکہ نہیں دوں گا اس مسلمان کی طرح میں لوگوں کو برا نہیں کہوں گا اس مسلمان کی طرح اور میں ایک اچھا انسان بنوں گا اس مسلمان کی طرح تو ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ہم اخلاق کو اچھے کیسے کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں ایک اتنی اچھی خوشخبری ہمیں دی ہے آپ نے بتایا کہ آخرت میں میرے سب سے نزدیک میرے سب سے نزدیک اور میرا سب سے قریبی میرے نزدیک یعنی فاصلے کی دوری پر میرے سب سے نزدیک اور میرا سب سے قریب دل کے قریب محبوب پسند والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور آخرت میں سب سے وزن والا جو عمل ہوگا وہ اخلاق ہوگا تو ہمیں چاہیے نوجوانوں کو کہ اخلاق کے اوپر ہم کام کریں اخلاق کے اوپر ہم کام کریں ایک دوسرے ساتھ معاملداری جھوٹ سے پریز دھوکے سے پریز ایک دوسرے کے ساتھ نرمی محبت معافی کرنا ایک دوسرے کو یہ سارے اخلاق کے ہی شعبے ہیں تو جو انسان اخلاق پر اونچا ہوگا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ہم نے آپ کو بہت اونچے اخلاق والا بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اخلاق کے اوپر ہم فوکس کریں اور اسی طریقے سے ہم اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں بندوں کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر ہم آپ کا شکریہ یادہ کرنا چاہتے ہیں اور اسے کے ساتھ آپ سبھی کعبے شکریہ یادہ کرنا چاہتے ہیں جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ